ایران کے ہیلیکوپٹر حادثے سے ایک افسوسنا خبر آئی ہے اس گھٹنا میں ایران کے 63 ورشی راشپتی ابراہیم ریسی کی موت ہو گئی ہے سمجھوار ایجنسی روائٹرز نے ایک ایرانی ادھیکاری کے حوالے سے یہ بتایا کہ ریسکیو ٹیموں نے درگھٹنا گرست ہیلیکوپٹر کے ملبے کا پتہ تو لگا لیا ہے اور اس بات کی امید بہت کم ہو چکی ہے کہ ایرانی راشپتی ابراہیم ریسی اور ان کے ودیش مندری برفیلے موسم کے بیچ پہاڑی علاقے میں ہوئے اس ہیلیکوپٹر حادثے میں زندہ بچے ہوں گے ایران کے پرس ٹیوی نے ایکس پوسٹ میں لکھا بچاؤ دل نے راشپتی ابراہیم ریسی کے درگھٹنا گرست ہیلیکوپٹر کی پہچان کر لی ہے کسی بھی جیوت وقتی کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے آپ کو بتا دی کہ راشپتی کے قافلے میں تین ہیلیکوپٹر شامل تھے جن میں سے دو تو سرکشت لوٹ آئے لیکن وہ ہیلیکوپٹر واپس میں لوٹا جس میں ابراہیم ریسی کے ساتھ ایران کے ودیش مندری حسین امیر عبدالحیان پوروی ازربیجان پراند کے گورنر مالک رحمتی اور دھار مکنیتا محمد علی آلے ہاشیم بھی سوار تھے ادھیکاری نے روائٹرز کو بتایا کہ درگھٹنا میں راشپتی ریسی کے ہیلیکوپٹر پوری طرح سے جل چکا ہے دربھا کے سے اس میں سوار سب ہی لوگوں کے مارے جانی کی آشنکہ ہے پوروی ازربیجان پراند کے پہاڑی علاقے میں کریش ویہلیکوپٹر کے ملبے تک پہنچنے کے لیے بچاؤ دل رات بھر بھر فیلے طوفان کے بیچ سنگھرش کرتے رہے تب جا کر سنوار تڑکے ریسکیو ٹیم گھٹنا ستھل تک پہنچ سکی خراب موسم کی وجہ سے ریسکیو ٹیم کو گھٹنا ستھل تک پہنچنے میں تقریباً سترہ گھنٹے لگے ایران کے ریڈ کرسنٹ پرمکپیر حسین کو لیوان نے وہاں کی سٹیٹ میڈیا کو بتایا ہم کریش سائٹ پر پہنچ گئے ہیں ملبہ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں اور کسی کے بچنے کی امید نہیں ہے ایرانی ریڈ کرسنٹ سوسائیٹی ایران کا ایک غیر سرکاری سنگھٹھن ہے اس کے مکھے گتیوی دی پراکرتک آپداؤں اور درگھٹناوں میں پیڑیتوں اور گھائلوں کے مدد کے لیے راحت اور بچاؤں کاری کرتا ہے گھٹنا کے بعد سے ہی چالیس الگ الگ ریسکیو ٹیموں کو جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں بھیج گیا گیا تھا لیکن بہت خراب موسم کی وجہ سے اس علاقے میں پہنچنا بہت مشکل تھا جبکہ آکاش مارک سے وہاں پہنچنا اسمبھف تھا بھاڑی علاقے اور بھوگولک باداؤں کے وجہ سے راشپتی کی ٹیم کے ساتھ گئے لوگوں سے سنچار لگ بھگ ختم ہو چکا تھا ایک ایرانی ٹیلیویجن ریپورٹر نے بتائے کہ جیسے جیسے شام ہوئی اندھیرہ بڑھتا گیا اور تھنڈ بھی بڑھتی چلی گئے علاقے میں سڑ کے پکی نہیں ہونے کی وجہ سے بارش اور کیچڑ کی چلتے ریسکیو ٹیم کو گھٹنا سل تک پہنچنے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا اس درگھٹنا کی اصل وجہ تو ہیلیکاپٹر ریسکیو آپریشن پورا ہونے کے بعد سامنے آ سکتی ہے حالانکہ ایرانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق شروعاتی کارن خراب موسم بتایا جا رہا ہے درگھٹنا تہران سے قریب چھے سو کلومیٹر اتر پشچم میں ازربیجان پراند کی سیما پر زولفہ کے پاس ہوئی تھی ہیلیکاپٹر سنگون نامک تامبے کی کھدان کے پاس درگھٹنا گرس ہوا یہ ایران کے پوروی ازربیجان پراند کے زولفہ اور ورجوکان کے بیچ ستھے تھے بتا دے کہ 63 فرشی ابراہیم ریسی 2021 میں ایران کے راشپتی چنے گئے تھے پد گرانڈ کرنے کے بعد انہوں نے نیتکتہ قانونوں یعنی کی مورالیٹی لاؤس کو کڑا کرنے کا آدھیج دیا ان کے کاریکال میں سرکار ویرودی پردرشنوں پر سرکشہ بلوں نے ہنسک کاروائی کی انہوں نے وشف کے شکتشالی دیشوں کے ساتھ پرمانو وارتہ کے دوران ایران کو پرمانو سمپن راشت بنانے کے لیے کڑی محنت بھی کی ہاتھ سے کے بعد راشپتی ابراہیم ریسی کو لے کر پورا ایران چنتہ میں ڈوب گیا ہے گھٹنا کے بعد وہاں کے سپریم ریڈر آیات اللہ خمینی نے بھی اپنا بیان جاری کیا تب انہوں نے کہا تھا ہمیں امید ہے کہ خدا راشپتی اور ان کے ساتھیوں کو راشت کے باہوں میں لوٹا دیں گے سبھی کو ان لوگوں کی بہتری کے لیے دعا کرنے چاہیے ایران کے لوگوں کو ہاتھ سے کے لیے چنتت ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیش میں چل رہے کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی حالانکہ تازہ جانکاری کے انسار راشپتی ریسی اب اس دنیا میں نہیں ہے دراصل ایران اور ازربیجان اپنے رشتوں کو صدھارنے کے لحاظ سے ازربیجان میں ساموہک ڈام کا نرمان کر رہے ہیں اس کڑی میں ہی یہاں تیسرا باندھ تھا جس کا ادھاٹن کرنے ابراہیم ریسی ازربیجان گے ہوئے تھے ادھاٹن کارکرم کے لیے انہیں ازربیجان کے راشپتی الہام علییو نے آمند رت کیا تھا